اگر دیکھ رہے ہیں آپ اور رائپور سے بڑی خبر آدیوازی سماج کے لوگوں سے سی ایم بغیل کی ملاقات مکھی منتری آواز پہنچے ہیں بستر کے آدیوازی بھیڑ ملاقات میں جن کے گھر بھوجن کیا تھا سی ایم نے انہیں بھوجن کے لیے بلایا ہے تو یہ بڑی خبر ہے رائپور سے آدیوازی سماج کے لوگوں سے مکھی منتری بھوپیج بغیل کی ملاقات چل رہی ہے اور یہ سبھی آدیوازی سماج کے لوگ مکھی منتری آواز پہنچے ہیں بستر سے دراصل بھیڑ ملاقات میں جن کے گھر پر سی ایم بھوپیج بغیل نے بھوجن کیا تھا ان سبھی کو اب اپنے آواز پر بلایا ہے بھوجن کے لیے انہیں آمنترت کیا تھا بھیڑ ملاقات کا ارکام میں ہم لوگ گئے تھے تو اس میں بہاں سارے ساتھیوں گھر میں انہیں بھوجن کھایا بہت پیار سے اپنے بھوجن پروزہ بھی اور میں نے سبجیاں بستر کی کند کی سبجی بھاجی بنائے تھے بہت ساری سبجیاں آپ لوگ بنائے ہیں اور بہت پیار سے مجھے کھلایا ہے ملکات میں ہمیں گھوجن کے دلوستہ تھا مہام لوگ کی خانوں کتاب میں سکمہ میں کونڈا گاؤں میں سب جان سبج سبسانتی لوگ آئیں پوری بھرواید کی لوگ آئیں میں نے کہا بھئی کہ اس اپنے گھر میں میں نے نمک کھایا ہے تو میں نے سمجھا کہ مکہ منتری نواز میں بلا کے ان کو بھوزن کراؤں تو اس لئے میں نے آج آپ سب کو بلایا تو مکہ منتری آواز پر بستر سے آدیباسی پہنچے ہیں دراصل مکہ منتری بھوپیج بھگیل جب ملاقات کاریکرن میں بستر پہنچے تب جن پریواروں یا جن لوگوں کی گھر انہوں نے کھانا کھایا تھا بھوزن کیا تھا ان سبھی کو اپنے آواز پر سی ایم آواز پر آمنتریت کیا ہے اور بھوزن کے لئے یہ سبھی آج سی ایم آواز پہنچے ہیں ان سے ملاقات بھی چل رہی ہے سی ایم بھوپیج بھگیل کی یہ ایکسکلیوزیو تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں سی ایم آواز سے بستر کے آدیباسی پہنچے ہیں سی ایم بھوپیج بھگیل کے آواز پر دراصل بھینٹ ملاقات کے دوران جب بھوپیج بھگیل بستر پہنچے تھے جہاں عام جنتہ کینہ کیول انہوں نے سمسیائیں سنی تھیں بلکہ لوگوں کے گھروں پر جا کر وہاں کے جو اسثانی رو ہیں ان کے گھر پر جا کر بھوزن بھی کیا تھا اور اسی دوران سی ایم بھوپیج بھگیل نے ان سبھی کو سی ایم آواز آنے کا نیوتا دیا تھا بھوزن کرنے کے لیے اور آج یہ سبھی رائے پور پہنچے ہیں سی ایم آواز اور سی ایم آواز میں ان کی سی ایم بھوپیج بھگیل سے ملاقات بھی چل رہی ہے بھوزن کے لیے انہامن ترت کیا گیا ہے یہ ایکسکلوزف تصویریں نیوزیٹین مدیہ پردیش شتیز گھر پر بستر کے آدیواسی سی ایم آواز پہنچے ہیں بھوزن آمنترن پر اور ملاقات بھی وہ یہ اسثانی مسئلوں پر بھی بتا جا رہا ہے کہ جو اسثانی سمسیاں ہیں ان پر بھی بستر کے آدیواسیوں نے سی ایم سے بات کی ہے نیوزیٹین سموہ داتا ممتہ لانجیوار ہمارے ساتھ رائیپور سے جڑ رہے ہیں ممتہ یہ الگ انداز مکہ منتری بھوپیج بھگیل کا نہ کیول وہ لوگوں کے گھروں پر جا کر بھوزن بھی کرتے ہیں بلکہ انہیں آمنترت بھی کرتے ہیں اور آج وہ سبھی پہنچے ہیں رائیپور سی ایم آواز ممتہ سلی ممتہ سے ہم دوبارہ جڑیں گے لیکن ایک بار پھر بتا دیا آپ کو دراصل مکہ منتری آواز پر بستر سے آدیواسی پہنچے ہیں اور دراصل مکہ منتری بھوپیج بھگیل نے ان سبھی کے گھر پر بھوجن کیا تھا بھیٹ ملاقات کارکرم کے دوران اور اب جب انہیں آمنترت کیا گیا تھا سی ایم آواز آنے کے لیے بھوجن پر آمنترت کیا گیا تھا اور اب یہ بستر سے آدیواسی پہنچے ہیں بچیت بھی ہو رہے ہیں سی ایم سے نیوزیٹین سمواد داتا ممتہ لانجیوار ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں ممتہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے چلے ممتہ کے پاس چلیں گے دوبارہ لیکن ایک بار پھر بتا دیا آپ کو یہ ایکسکلوزیو تصویریں ہیں ممتہ آواز سے رائپور سے جہاں بستر سے آیا آدیواسی بھوجن پر آمنتر تھے اور یہ وہ آدیواسی ہیں جن کے گھروں پر خود ممتہ ممتہ بھوپیش بھگیل نے بھوجن کیا تھا دراصل بیٹ ملاقات کارکرم پورے پردیش میں پورے چھتیز گھر میں بھوپیش سرکار نے چلایا تھا اور خود ممتہ ممتہ بھوپیش بھگیل میٹ ملاقات کے ذریعے لوگوں سے ملے تھے ان کی سمسیاں سنی تھی پریشانیاں سنی تھی اور حالی یا تتکال ہی ان سمسیاں کا پریشانیوں کا نرہ کرن بھی کیا گیا تھا آگے بڑھیں گے ویدھان سبھا چناؤں کی تیاری میں پوری طرح سے اتر چکی کانگریس پارٹی کا ویدھان سبھاوار پرشکشن شیور چل رہا ہے اجرائپور میں پی سی سی پتا دیکاریوں زلہ ادھیاکشوں نے گم منڈل ادھیاکشوں کی پرننگ ہو رہی ہے پریشکشن شیور میں مکہ منتری بھوپیش بھگیل پی سی سی ادھیاکش مہن مرکام کے ساتھ پارٹی کے سبھی بڑے نیتہ شامل ہو رہے ہیں سی ایم بھوپیش بھگیل نے کہا کہ کانگریس کے اتحاس کے ساتھ آرس ایس کے اتحاس کے بارے میں اپنے کارکرطاؤں کو بتائیں گے ساتھی سرکار کی اپلپدھیوں کی بھی جانکاری دیں گے پی سی سی ادھیاکش مہن مرکام نے کہا کہ پارٹی پوری طرح سے چناؤی موڈ میں اتر چکی ہے لگا تھا پرسکشن کا کارکرم آپ نے دیکھا کہ پانچ سمبھاغوں کے پرسکشن ہو گیا کل ویدھان سبھا اس طرح کبھی پارٹن سے شروع کیے ہیں اور آج سبھی جیل ادھیاکش اور جتنے بھی نگم بندل کے ادھیاکش ہیں ان کے پرسکشن کا کارکرم اور اس کے بعد پھر ویدھان سبھا کا لگا تھا پرسکشن کا کارکرم چلے گا اور بہت تیجی سے کیونکہ بہت سارے ٹیم بنا دیئے گی ہے ایک ساتھ پانچ چھ ساتھ ویدھان سبھا ایک ساتھ ٹریننگ کیا جائے گا جس میں ایک طرف یہ ہے کہ کانگریس کا اتحاس کانگریس کے ہمارے نیتاؤں کا یوگدان آجادی کے پہلے اور آجادی کے بعد دیش کے نور نیرمان میں کیا کیا پھون کریں دوسرے طرف جس سے آج ہم لوگ لڑ رہے ہیں کیونکہ ہماری کے بیقتیگت لڑائی نہیں ہے لڑائی ہے بہیچاری تو ان کے بیچار کیا ہے ہمارے بیچار کیا ہے ہمارے نیتاؤں کی یوگدانت کیا رہا ہے ان کے نیتاؤں کی یوگدانت کیا رہا ہے ان کی بھوم کے کیا رہی یہ سارے بھیشیوں کو پارٹی پتali دیکاریوں کو عوغت کر آیا جا رہا ہے اور یوپے سرکار کے اپلوق دی اور چھتیزگ Ferrari کے اپلوق دی اور بوتھ مینیجمنٹ سب کے بارے پرسکشن دیا جا رہا ہے سمبر کی سم Spran کے سفل آئیوجن کے باد ہیں اس سے پہلے ہیں تیار ہم ہمارے پدادیکاریوں پردیس پدادیکاریوں مہرچہ سنگٹنوں نگم منڈلوں کے ہمارے ادھیک چپاد دہچوں کو اور اس کے ساتھ ہمارے جیلا دہچوں کا آج پرسکشن سوی رائے جیت کر رہے ہیں تاکہ ہم آنے والے دنوں میں بڑی تیاری کے ساتھ ہمارے پدادیکاریوں کو پرسکشن دے سکیں بودھ کمیٹی کیسے مجبوط ہو ہمارا سوسل میڈیا کیسے مجبوط ہو بارتی جنتہ پارٹی کے پروپوگنڈا کو ہم کیسے جباب دیں سب باتوں کی تیاری کو لے کر آج پرسکشن آج کیا جا رہا ہے تاکہ ہم دمداری کے ساتھ ہمارے پدادیکاریوں کو پرسکشن دے کے ہم چناؤں کے لیے تیار ہو سکیں دیکھیں مین سنگٹھن میں بھی ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارا سنگٹھن جو بنتا ہے جیسے پردیس کو انگریس ہے تو ایٹی سیل اس کا اسی پرکار سے جیلا آپ کے بیدھان سبھا جون اور سیکٹر بوت اس طرح تک آئیٹی سیل کا ایک ایک وقتی جو ہے اس میں تیار کیا جائے گا اور خاص کر یوٹھ لوگ جو زیادہ سوسل میڈیا کا جو پیو کرتے ہیں تو وہ پوری ایک ٹیم جو ہے بوت سے لے کر پورے پردیس اس طرح تک وہ سنگٹھن بھی جو ہے آئیٹی سیل کا وہ بھی تیار کیا جائے گا اور ہنزور آشٹ پر کانگریس ویدھائک کنیتا یوگیندر شرما کے بیان سے پارٹی نے پلہ جھاڑا لیا ہے کانگریس نے کہا کہ یہ ویدھائک کا نجیب وچار ہے پارٹی ویدھائک سے پوچھے گئی کہ کن پرستطیوں میں انہوں نے ایسا بیان دیا ہے کانگریس نے اس کی پارٹی ہر دھرم کو ماننے والی پارٹی بتایا ہے وہیں ویدھائک نے ویدھائک کے بیان پر کانگریس کے پلہ جھاڑنے پر ویجے پی نے کانگریس پارٹی پنیشانہ سادھا ویجے پی نے عارف لگائے کہ کانگریس کی کرنی اور کتھنی میں انتر ہے کانگریس پارٹی ستہ اہتھی آنے کے لیے رام اور ہندو کی بات کرتی ہے ویدھائک سریمتی انیتا شرما کے اپنے نیجی ویچار ہو تکتے ہیں کانگریس پارٹی کا ویچار اسپسٹ ہے کانگریس پارٹی بھارت کے سمیدھان کے ساتھ ہے سمیدھان میں جو اُلیک ہے دھرمی پکستہ کا کانگریس پارٹی نہ اُس کے ایک انچ ادھر ہے نہ ایک انچ ادھر ہے ہم سمیدھان کے دھرمی پکستہ دھانتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نشی طور پر یہ اُن کا اپنا نیجی ویچار ہو سکتا ہے کس اندر میں کن اُدھیشوں کو لے کے ماننی بیدھائیگی نے ایبیان دیا ہے اس کے سمبند میں اُن سے چرچہ کرنے کے پسچاس ہی کچھ کہا جا سکتا ہے میں پھر سے کہوں گا ان کی کتنی کرنی میں انتر ہے ستہ ہتھی آنے کے لیے یہ رام اور ہندو کی بات کرتے ہیں باقی ستہ میں آنے کے بعد کرناٹک میں انہوں نے دھرمانتر کا جو کانونتہ اسے نرست کر دیا ستہ میں آتے ہی یہ ان کا کرتے ہے اور پولیس کرمیوں کے ویدھان سبھا چناؤں لڑنے کی گھوشنا پر پردیش میں سیاست تیز ہو گئی ہے کانگریس نے کہا ہے کہ چناؤں لڑنا اور راجنی تک دل بنانا دیش کے ہر ناغرک کا ادھیکار ہے لیکن کرمشاری سنگٹھن راجنی تک دل بنانا کر چناؤں نہیں لڑ سکتے بی جے پی نے اس معاملے کو لے کر پردیش سرکار پر جم کر حملہ بولا ہے پولیس کرمیوں کے چناؤں لڑنے کی گھوشنا کو بی جے پی نے پردیش سرکار کی لاپروہی کا نتیجہ بتایا ہے پولیس والوں کو پارٹی بنانے کا سمیدھان میں ادھیکار نہیں ہے بھارت کے ہر ناغرک کو دل بنانے کا ادھیکار ہے سنگٹھن بنانے کا ادھیکار ہے اپنے بات احیرتی جو سوطنطہ کا ادھیکار ہے ان کے مولی کا ادھیکار ہو ماتا ہے لیکن کوئی کرنچاری سنگٹھن کارنے تک دل نہیں بنا سکتا ہے دیکھئے جب سے بھوپیس سرکار آئی ہے پولیس ادھیکاریوں کے اوپر چھاہے وہ IPS ادھیکاری کیوں نہ ہو گیر کانونی کام کرانے کے لیے انہیں بات دیکھیا جا رہا ہے جس سے ایک در پیدا ہو گیا ہے کیونکہ اب سی بی آئی این آئی اے سب کی جانش کر رہی ہے اور گیر کانونی کام اگر پولیس ادھیکاریوں سے پولیس کرمچاریوں سے کرایا جا رہا ہے تو اس سے وہ ترست ہو چکے ہیں بھوپیس بگیل سرکار سے اور نئی پارٹی بنا رہے ہیں اس کا بڑا راجنیتی کارن ہے اور میں کہوں گا یہ بھوپیس سرکار کی بڑی ناکامی ہے جیسے پولیس والوں کو راجنیتی میں آنا پڑ رہا ہے اور رائی پور سے بڑی خبر ہے بجلی ویبھاگ کے میں گھس کر مار پیٹ کی گئی ہے لوگوں نے دفتر میں توڑ پوڑ بھی کی ہے بجلی کل ہونے سے لوگ ناراض تھے کرمشاری کی شکایت کے بعد معاملہ درد ہوا ہے کم ترائی پولیس معاملے کی جانش میں جھوٹی ہے وہیں فرار آروپیوں کی تلاش میں پولیس لگاتار لگی ہوئے رائی پور میں بجلی ویبھاگ میں گھس کر مار پیٹ کا یہ معاملہ ہے لوگوں نے دفتر میں توڑ پوڑ بھی کیے دراصل بجلی کٹنے سے لوگ آکروشے تھے اور اس کے بعد یہ پورا گھٹنا کرم ہوا ہے پولیس نے چانبین شروع کر دی بجلی گل ہونے سے ناراض لوگوں نے رائی پور میں بجلی دفتر میں گھس کر مار پیٹ اور آپ کو رائی پور لیے چلتے ہیں سی ایم آواز جہاں دراصل بستہ سیائے آدھی واسی بھوجن پر آمنترے تھے اور مکہ منتری بھوپیش بھگیل ان کے بیچ پہنچے ہیں ان سے باتچیت کر رہے ہیں بھوجن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے میج پر جا کر خود سی ایم ان سے چلچا کر رہے ہیں باتچیت کر رہے ہیں دراصل آپ کو بتا دی کی مکہ منتری بھوپیش بھگیل بھینٹ ملاقات کے کارکرم کے دوران جب بستر پہنچے تھے تب ان لوگوں کے آوازوں پر پہنچ کر رہے ہیں ان کے گھر پر پہنچ کر خود سی ایم نے وہیں بھوجن کیا تھا اور اس کے بعد انہیں آمنترت کیا تھا سی ایم آواز میں آنے کے لیے بھوجن کرنی یہ تصویریں ہیں مکہ منتری آواز سے رائیپور سے جہاں بستر سے پہنچے آدیواسی ناکیول سی ایم ان سے باتچیت کر رہے ہیں ملاقات کر رہے ہیں انہیں بھوجن پر آمنترت کیا گیا ہے یہ ایکسکلوزف تصویریں ہیں نیوز ایٹین مدی پردیش شتیزگڑ پر رازدھانی رائیپور سے سی ایم آواز سے اور اب خبر سورج پور سے ہے بڑی خبر ہے کوئے میں دم گھٹنے سے گرامین بے ہوش ہو گیا زہریلی گیس سے دم گھٹنے کی آشنکہ ہے کوئے میں گری بھینس کو نکالنے کے لیے شک سترا تھا بھینس کو نکالنے کے لیے آپریشن چل رہا تھا نگر سینہ کی ٹیم ریسکیو کر رہی تھی کوتوالی تھانا شیطر کے پمپا اور گاؤں کا معاملہ ہے یہ تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں آپ دراصل کوئے میں بھینس گرنے کے بعد اسے ریسکیو کیا جا رہا تھا لیکن جب کوئے میں شک سترا تو وہ بے ہوش ہو گیا بتا جا رہا کہ زہریلی گیس کے رساؤ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کوربہ سے بڑی خبر ہے ہاتھ سے کاش شکار ہو گئے ایمبولینز ڈیوائیڈر سے ایمبولینز جا ٹھکرائی ڈرائیور سہے تو لوگ ھائیل ہو گئے ڈرائیور کو جبکی آنے سے یہ ہاتھ سا پیش آیا ہے بانگو تھانا شیطر کی گھٹنا ہے یہ بڑی خبر ہے کوربہ سے جہاں ہاتھ سا ہو گیا دراصل ڈیوائیڈر سے ایمبولینز جا ٹھکرائی اور ڈرائیور سہے دو لوگ ھائیل ہو گئے ہیں اور ستیزگڑ کی خبروں کے بیچ گوالیر سے بڑی خبر ہے اوڑجا منتری پرادم سنگھ توبر کے بھائی پر حملہ گوا ببلو تومر پر بدماشوں نے گار چڑھانے کی کوشش کیے پرانی چھاونی اسطح ریتو راج ہوتل کے پاس کیے گھٹنا ہے گار کی شکایت پر چھے نامزد پر مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے مورینا کے دریپ راٹھ اور پرمین راٹھ اور ویجیندر راٹھ پر ایف آئی آر ہوئی ہے گورا کنسانہ کلدیپ راٹھ اور سنجی راٹھ پر بھی ایف آئی آر درج کرائی گئی یہ ویڈیو سامنے آیا ہے اس گھٹنا کا جب ایف آئی ایف آئی آر مانتری پر سنجی بھائی بھولو راٹھ اور پر کار چڑھانی کی کوشش ہوئی ہے گوائلیر کے ایک وٹل کے باہر بدماشو نے زبارداد کو انجام دینے کا پریاز کیا ہے یہ تصفیریں دیکھئے آپ نشانہ بنا گیا کار سے کچلنے کی کوشش ہوئی ہے بھولو راٹھ اور کو بھولو تومر کو بھولو تومر مانتری پرزم سنجھ تومر کے بھائی ہیں مانتری پرزم سنجھ تومر کے بھائی بھولو تومر پر بدماشو نے کار چڑھانی کی کوشش کی مابلہ گوائلیر کے پرانی چھاونی اسطح ریتوراج ہوتل کے پاس کا ہے اور جو بتایا جارہا ہے شروعاتی طور پر ہوتل میں کچھ بات چیت ہوئی تھی ویواز گوا تھا اور اس کے بعد ان لوگوں نے نشانہ بنانے کی کوشش کی ببلو راٹھ اور کو چلنے کا پریاز کیا گار سے اور گار کی شکایت پر اب چھے نامزد سوشیل کوشش ہمارے ساتھ جڑ گئے اور جانکاری کے ساتھ سوشیل یہ تصویریں بھی سامنے آ رہے ہیں اور تصویروں سے لگ رہا کہ یہ جان لیوہ حملہ تھا جان سے مارنی کی کوشش تھی آہ بلکل دیکھ ہوٹل ریتوراج کے بہار کا پورا گھٹ نکرم ہے جو واقعہ سامنے ہے اس میں سی سی ٹی وی میں صاف نظر آ رہا یہ مورینا کے رہنے والے دو کاروں سے آئے تھے کل آٹھ لوگ بتا جا رہے ہیں جن میں چھے نام جد ہے پانچ لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں اور چھوٹے بھائی ستیندر گبلون ممر نے ان لوگوں کو ہوتل کے بہار ہنگامہ کرنے سے منع کیا تو ان کے اوپر کار چڑھا کر ہٹیہ کرنے کی پوچھ تک ان لوگوں نے کیے دو کار سے جو بدماش آئے تھے اور اسی ہنگامے کو رکھنے کے چھوٹے بھائی گئے تھے اب پانچ آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور اس کے تین آروپیوں ان کی تلاش کی جا رہی بات آروپی ان میں ایک سپاہی بھی ہے تو ماملے کی جانچ لگاتار چلکی رہی گی ٹھیک ہے شکریہ سوشیل پوری جانکاری کے لیے اور اب نکھ کریں گے سٹی ٹاپ ٹوی ٹی